آج بنے گا زردہ زردہ میٹھے چاول یعنی میرا فیوریٹ زردہ ہر شک ہماری فیوریٹ ہے کیونکہ مجھے کھانے پینے گا خود اس پیر کھار دیا کرو یہ ہمنا چونکہ کافی ٹائم کنزیومنگ کے ریسپی ہے تو ہمنا سٹیپ بے سٹیپ کریں گے کتنا پانی کو کھانا پانی میں نے تین گلاس چاول جو بھی میرے پاس گلاس ہے تو اس حساب سے کافی زیادہ پانی چاہیے کافی زیادہ پانی چادنے کو سب سے پہلے بائل کرنا ٹھیک ہے اور اس میں گرم ہو رہا ہے پانی اس میں ڈالنا ہے تھوڑا سا نمک وان ٹی سپون ٹھیک پھر پھر اس میں ڈالنا ہے یلو کلر یلو کلر زردہ بار گیا نا میٹھا زردہ رہا ہے تو تھوڑا سا ڈالیں گے دیکھتے ہیں کلر بھی ختم ہو رہا ہے میرا یہ کم ہے اس میں ہو گیا ہاں یہ ہو گیا تو چاول بھی گھو کے رکھے ہوئے جو ہی اس میں اُبال آتا ہے تو چاول ڈال دیں گے ٹھیک ہے اور ایک اور چیز ہے تھوڑا ایک دو چمس اس میں آئل کے ڈالنے ہیں آئل بس اتنا سا تو ویٹ کرو جب تک میں چاول اس میں ڈالتی ہوں ٹھیک ہے یہ پانی میں بائل آ گیا ہے بائل آ چکے یہ جو میں نے چاول بھی کھو کے رکھے ہوئے تھے اس میں ڈال دیں گے پانی کے اندر ہے پانی کے اندر ہے پائل ہونے کے لئے ٹھیک ہے اور چاولوں کو فل نہیں گلانا یہ ہم زردہ بنا رہے ہیں ان کو بس سختی رکھنا ہے اس کے بعد ہم پانی سٹین کر لینا یعنی کہ مطلب تھوڑے سے ہارڈ ہو تھوڑے سے نہیں کافی زیادہ ہارڈ ہو پانی سٹین کر لینا اس کے بعد ہم چاولوں کو بچول لیں گے اب ان چاولوں کو ڈکیں گے ہاں ڈکیں گے ہم نے چاول ڈال دیں گے تو اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک چمچ وائٹ وینیگر یہ چاول اسے جھوڑتے نہیں ہیں یہ اتنا ٹھیک ہے اب یہ وائن ہوں گے اور سخت ہوں گے چھلی میں ڈال دینا ٹھیک ہے چاولوں کو ڈبالنا ہے اوکے دیکھتے نہیں گے کب تک یہ ہمارے مطابق ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ زینہ بیٹا یہ دیکھو یہ ہو گئے ہیں کافی سخت ہے بھی تھوڑے تھوڑے گل بھی گئے ہیں اس کو میں سٹین کرنے لگیں اوکے بیٹھے چاول تو اس میں آئل تھوڑا زیادہ ڈالتے ہیں بیٹھے چاولوں میں ہمیشہ یہ ہے تین لاس چاول ہیں تو ایک کپ سے زیادہ ڈال لیتے ہیں آئل آئل گرم ہو رہا ہے زینہ تو اس میں ڈال دیتے ہیں ہم پانچے سبز ہیلائچیاں اور لونگ ہیں تھوڑے سے یہ بھی پانچے ہیں سات آٹھ پانچے ہیں یہ ڈال دیں گے ان کو فرائے ہونے تا دیکھتے ہیں ٹھیک ہے دیکھو نا زینہ یہ لونگ جو ہے نا یہ فرائے ہو کے نا تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ تھوڑا فیم کرتے ہیں لوگ اور اس میں ڈال دیتے ہیں پانی سے ٹھیک ہے یہ ایک گلاس پانی گایا اور چاول تین گلاس لیے تھے نا تقریباً تین گلاس ہی چینی اس کا پروپورشن چاول میٹھے چاولوں کا چینی کا ایک جیسا ہوتا ہے اتنے گلاس چاول اتنے گلاس چینی یہ کیاپ بہترین ٹپ ہے لیکن چینی میں نے تین گلاس سے تھوڑی سینا کام دیا ہے تقریباً دائی گلاس ہیں کیونکہ کچھ لوگ زیادہ فیمی میمبر میں سے زیادہ میٹھا پسند نہیں کرتے تو یہ تقریباً تین گلاس ہی ہے اوکے اب اس کی ہم بنائیں گے چاش اور چاش ہم بنائیں گے کافی سخت قسم کی ٹھیک ہے تو کوکوانا اس دیکچی میں کیا ہے اور زیادہ کی بنا رہی ہیں آپ اس میں پولک بائی ہو رہی ہے پولک بائی ہو رہی ہے زیادہ اس کی بنا رہی ہوں کہ بڑی با جی اللہ میں ہم اکفرت فرمائے ان کی تو ان کے بیٹے آ رہے ہیں اچھا 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 احمد بھائی اور وکار بھائی ہاں دونوں آ رہے ہیں تو وکار کو میٹھے چاول بہت بسند ہے اوکے اچھا اس لیے تم ہی میری با جی تو اس کے لیے میٹھے چاول بنا اس کے لیے تم دونوں کے لیے اوکے ساتھ میں پالک اور چکن بنائیں گے اوکے زینا میں نے ایک گلاس پانی ڈالا تھا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ ناگل ڈال دیں گے ٹھیک ہاں تاکہ یہ میٹھا ہو جائے میٹھا بھی ہو جائے اور نرم بھی ہو جائے ٹھیک ہے ہاں تو یہ آپ ریکھیں کب تک بنتی ہے ٹھیک صاحب نے جو یہ چاول سٹین کی ہیں یہ تنی بڑی بی اس میں باسکٹ میں کیوں کی ہیں کیونکہ زردے کے چاول جو ہیں جب ان کو سٹین کرتے ہیں نا کھلی چیز میں کرنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ چاول بہت نرم ہو جائے ہمیشہ کھلا کھلا رکھتے ہیں تاکہ ان کو ہوا لے گی ٹھیک ہے چاشنی میرے خیال میں تیار ہو گئے ہاں اس کو بہت ٹھیک رکھنا ہے بہت زیادہ ٹھیک رکھنا ہے یہ دیکھو یہ جب مجھ سے مشکل سے کر رہی ہے ٹھیک ہے یہ اتنا ٹھیک رکھنا ہے اب خیم کو کریں گے بہت لوگ بہت لوگ بہت لوگ کریں گے چاول چلیں پھر ڈالے چلیں پھر ڈالے چاول چلیں پھر ڈالے بسم اللہ الرحمن الرحیم بودکرم باکی محفا جو جو ہمارے گاہوں میں نائی بکاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ان کو سٹین کر کے میں نے دیکھا خود اوپر سے تھنڈا پانی اوپر سے تھنڈا پانی ڈالتے ہیں اس طرح سے اب ان کی کیا ٹکنیک ہے مجھے تو نہیں پتا لیکن میں نے دیکھا ٹھیک ہے اب ہم اس کو کریں گے مکس نہیں ابھی نہیں مکس کریں گے ابھی ہم اس کے اوپر ایک منٹ کے لئے ڈککن لکھیں گے ڈککن رکھ دیئے ابھی آنچ لوئی ہے ہاں لوئی ہے اب ایک منٹ کو ہو گیا تو چاولوں کو چاشری میں مکس کریں گے ملت چاولوں کو ایسان پانی کیونے چاہ厚 ملت چاہ چاہ اب میں تو ہم دم پر لگا دیں گے ٹھیک ہے تو تب تب یہ اپنا کیمرہ آف کر لو میں نے کہا تھا کہ یہ جو چاشنی ہے اور چاولوں کی ہیٹ سے کافی زیادہ پانی بنے گا یہ دیکھو زوڑا کتنا زیادہ پانی ہو گیا بلکل سوکھی بھی چاشنی دیکھو بلکل زیادہ پانی بن گیا بلکل زیادہ پانی بن گیا اور اب یہ پانی درائی ہو تو میں اس کو دام پر لگا ہوں اوکے ایک اور چیز بھی تمہیں بتاؤں گے بتائیں ابھی بتا رہے ابھی نہیں بتا میں نے کہا تھا کہ step by step زینہ بیٹا یہ پانی خوشک ہو جو کہ ٹھیک ہے تو اس میں میں ڈالنے لگوں یہ ہے پیلے چاول اور پیلے رنگ کے چاول جو ہوتے ہیں میٹھے ان میں میں ایک چیز ڈال ہوں مجھے پتا چاہیا ریڈ فوڈ کلر ریڈ فوڈ کلر یہ اوپشنل ہے مجھے بہت اچھا لگتے چاول بڑے خوبصورت تو پیارے بھی بہت لگتے ہیں تو نہ بھی ڈالیں تو کئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میں ڈال دیں اب ہم کریں گے سے میکس میکس نہیں کریں گے بس ادھر ہی رہے ایسی ہی خود ہی پھیل جائے گا پھیلے گا نہیں ہم پھیلائیں گے دم کے بعد اس کا میں اپنے دوں گا یہ اتنا ہی بس ٹھیک ہے اب دم دیں گے اب میں دم دیں گے ہو گیا خوبصورت لگتا ہے اب میں اس کو دم پھل گا چھتی دے کے لیے یہ اس کا دم لمبا ہوتا ہے بیس منٹ کے لیے تو لگا ہوں گی بہت جو لو فریم پہ ہے ٹھیک ہے یہ دم پھل گا دیا زینہ اور اس کے بھائی کا ہو رہے تیار اس کے بھائی کے لیے زلدہ بھائیوں کے لیے نہیں احمد نہیں کھاتا آپ اور بکار ہی کھاتے ہیں شیلے جی پندرہ منٹ تو ہو گئے ہیں زینہ ابھی اتارنے نہیں ہے کوئی دو تین منٹ کے لیے پھر سے ہم ڈاب دیں گے کچھ ڈال کے کیا ڈالنا ہے یہ دیکھو زرہ پندرہ منٹ تو ہو گیا ہے نا اب ہم یہ ڈالیں گے مسمین ہی مالٹے ہوتے ہیں اورنجز ان کے چھل کے کم ربا ہے ٹھیک ہے ان کا فلیور ان کی خوشب کمال ہوتی ہے اور یہ زردے میں ہی ڈالتے ہیں متنجر میں نہیں ڈالتے ہیں لیکن اگر خوبصورتی کی بات ہے تو پھر زردے میں ہی ڈالتے ہیں اور پھر یہ ڈالیں گے یہ کشمش ہے یہ شروع میں پتر میں نے کیوں نہیں ڈالیں کیوں یہ گل جاتے ہیں یہ فروس میں یہ تو ہے اور یہ مربا ہے مربا چونکہ یہ یلو اور ریڈ کا کمبینیشن ہے زردہ تو مربا بھی میں نے ریڈ ہی ڈالا ہے کیا بات ہے گرین والا نہیں ڈالا تو اس کو دو منٹ کے لیے میں ڈھکن لگا ہوں گے اس کے بعد ہم نکال لیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھو اور زردہ اس ریڈی واؤ اور میں بچنا پلاو کی طرح ہی اس کو پرات میں ڈالتے ہیں یہ دیکھو ٹھیک ہے ایسے کیا بات ہے وہ تو اٹھتا ہے چابلوں کو کھولتے ہیں میں کہہ کیوں کہ چابلوں کو کھولتے ہیں خوبصورت ہے یہ ریڈ اور یلو کا کمبینیشن یہ اتنا خوبصورت ہوتا ہے اور اتنا مزے کا تو ہے سیلپ پریس تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ مجھے پتا یہ دیکھو دیکھو جانے ذرا بھی جڑا ہوانے میں کیا بات ہے گکوانا یہ تو بڑا خوبصورت ہے ہاں ہاں ایسا ہی کشبویں آرہی ہیں یقیناً اتنا ہی مزے کا ہوگا کہ اس کا ریڈ اور یلو کا کمبینیشن کتنا خوبصورت لگ رہا ہے خوبصورت کوئی ایسا ہے نہ صرف خوبصورت بلکہ ایسا دل کر رہے ہیں ابھی ابھی سارا کھا جائیں سارا تو نہیں کھاؤ گئے کیونکہ میٹھے چاوالا اور میٹھا کم کم بھی بہت مزیدہ یہ آپ اپنا فوٹو بنا لیں تو تب تک میں آپ کی ویورز کو بائے کہلوں کا ہی بائے 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 شکریہ بائے بائے بائے